بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نسلع علی سید الكریم وعلى آلہ الطیبین و الطاہرین سب سے پہلے آپ میڈیا حضرات کا استعداد شکر گزار ہوں مجلس علماء کہ آپ مقتصر وقت میں ہمارے آواز پر لبیت کہتے ہوئے اس محفل کی کوریش کے لیے جو ہم مخصوص جو آج کل یوٹیوب اور میڈیا میں جو ہے ایک نازبہ الفاظ کی شکل میں ہمارے قائد ہمارے نحنما جس کے عاشنائی ہر بچہ بچہ رکھتے ہیں اس کے خلاف ایک اسکول کے کورس میں وہ نازبہ الفاظ جس کی وجہ سے لاکھوں کروڑوں عقیدت مندوں کی دلوں کو ٹھیس پہنچا رہے ہیں وہ چھاپ چکا ہے اور ہر کوئی چاہنے والا ویسیتے ہمیں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں یہ شخصیت کون ہے اور اس کے بارے میں دنیا کے کونے کونے میں بچہ بچہ تک آگائی رکھتے ہیں کیوں امام خمینی وہ شخصیت ہے جس نے پورے دنیا کو مسلومیت کی وہ آواز بلند کی جس کی وجہ سے دنیا کے کونے کونے میں جہاں جہاں مسلومیت ہے اور جن جن کے اوپر ظلم ہو رہا ہے اس کے اگنس دنیا بیدار ہو چکا ہے فقط فقط اس امام رحل کی آواز کی وجہ سے اب اس امام کے بارے میں جو ہمارے ہندوستان کے ایک سیلیبس بک میں یہ الفاظ شفی جس کو ہم اپنے زبان پر لا نہیں سکتا ہیں ایسے الفاظ انہوں نے اپنے بک میں نشر کیا جو سراسر نائنصافی اور سراسر غلط ہے اس موقع پر مجلس علماء لے دنیا کے تمام عقیدت مندوں کے ساتھ یک جاتی ہو کر ہم اس کے سکت سے سکت مضمت کرتے ہیں اور ہم یوٹی گورنمنٹ گورنر صاحب اور ہندوستان کے وزیر اعلیٰ وزیر اعظم اور ان کے تمام عہددادوں سے گزارش کرتے ہیں کہ جلد جلد اس انسان یا اس شخصیت میں تو یہ نہیں کہوں گا کہ اس کو شخصیت اس انسان جس کا سوچ سراسر دنیا کی لوگوں کی ذہنوں کو گمراہ کرنے کا سوچ رکھتا ہے اس کے خلاف سخت سے سخت کا روائی کرے کیونکہ یہ ایک انسان کی نہیں یہ ایک قوم کی نہیں بلکہ دنیا کے ہر اس قوم اور اس انسان کے آباسے جو انسانیت کے بقع کیلئے کام کرتا ہے یہ وہ شخصیت ہے جس نے ظلم کو مٹا کر ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کے ہر اس انسان کے دلوں میں جذبہ پیدا کیا اس شخصیت کے بارے میں ایسے کلام ہم ہرگز برداز نہیں کرتے اگرچہ ہم لداق جو یک جہتی اور بائیچارہی اور امن کے گہوارہ ہے جہاں سے یہ آواز اٹھاتا ہے کہ ہر مذاہب کے رہنے والوں کی رہنماؤں کا عزت و عابر رکھنا ہمارا دھرم ہے تو پس اس منظر میں میں ایک بار پھر ہمارے یوٹی گورمنٹ اور ہمارے ہندوستان کے گورمنٹ سے درخواست کروں گا کہ اس بھوک پہ جلس جلزلس اس مسنف جس نے بھی لکھا اس کے اوپر سخت سے سخت کاراویے کرنے کے ہم اپیل کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ میں ہندوستان کے تمام تنظیم اور تمام سیاسی اداروں اور مسحب کے اداروں سے التماز کروں گا کہ آپ لوگ ایک جوڑ ہو کر اس کے خلاف آواز اٹھائیں اور اس کے مقابل میں ان کے خلاف سیبریم کورڈ اور کورڈوں میں پرچہ دائر کریں کیونکہ ایسے انسان کو اگر ہم آج چھوڑیں گے تو ہر مذاہب کے اس گروہ جس کے رہنمہ اور قائد ہوتا ہے ان کے اوپر ایسی باتیں کرنے کے ان کو جرورت پیدا ہوں گے لہٰذا آج مجلس علماء لے اس غم زیادہ موقع پر کیونکہ ہمارے دنوں کو ایسا ٹھیز پہنچا جو کبھی نہیں پہنچا تھا لیکن آج ہمارے دل غموں سے چور ہو گئے کیوں ہمارا وہ قائد ہمارا وہ رہنمہ جس کے اوپر ہم اپنا جان قربان دینے کے لئے تیار ہیں اس کے ایک اشارے پر دنیا کے کونے کونے سے چاہنے والے قربان ہونے کے لئے تیار ہیں اس کے خلاف ایسی الفاظیں ایسے سینوازوں میں بچوں کے ذہنوں کو خراب کرنے کے لئے کیونکہ یہ جو الفاظ جو ہے بچوں کے بارے میں بچوں کے سامنے رکھیں تو بچوں کا ذہن خود بخود خراب ہو سکتا ہے اور ایسے انسان کے بارے میں بچے کیا سوچیں گے ہم تو یہ کہتے ہیں کہ جب انسان کسی کے اوپر کچھ نہ کر پایا تو بچوں کے ذریعے سے بچوں کے ذہنوں کو اس طرح گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو لہٰذا ایک بار پھر مجلس علماء لے تمام ہندوستان اور دنیا کے کونے کونے کے مسلمانوں سے اپل کرتے ہیں کہ اس کے خلاف آواز اٹھائے اور اس کے اوپر سکت سے سکت ایکشن لینے کے لئے ہندوستان گورمنٹ سے درخواست کرے تاکہ ایسا دوبارہ نہ ہو میں پھر ایک بار آپ لوگوں کا عصد دل شکر گزار ہوں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ